حضرت سیدہ دے متعلق علامہ اقبال فرماندن وہ ان کی زوجہ ہیں جن کے ماتھے پہ حل عطا کا تاج ہیں ادھا مطلبے کہ علامہ اقبال جیسے عالم بھی جاندیزن کہ اے صورت حضرت امیر الممنین دے حق کے جنازل ہوئی بانوے تاجدار حل عطا حل عطا تو شروع دی خالق کائنات فرماندن حل عطا علیل انسان حین من الدہر لم یکن شیم مذکورا خالق فرماندن تحقیق اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا انسان پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے یعنی زمانہ تھا انسان نہ تھا کوئی زمانہ ایسا بھی تھا جب یہ انسان نہیں تھا اور مذکورا اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا کہیا زمانیاں لیچے کسے شایدہ ذکر ہم دائے اللہ فرمان دا ادھا ذکر بھی نہیں سی ایک زمانہ سی جی تو پاکستان نہیں سی بڑھے ہیں لیکن پاکستان دا ذکر ایسی مثال دے طورتے علامہ اقبال فوت ہوئے نہیں انیس سو اٹھتی ہے جی پاکستان بڑھے ہیں انیس سو سنتاری ہے انیس سو اٹھتی جو نے ایک تصور پیش کیتا سی ایک ملک دا جی رانا پاکستان ہوئے گا ادھا مطلبے ذکر نو سال پہلے ہے جی بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے ہیں شکریہ اچھا امام زمانہ علیہ السلام تشریف ظاہرا نہیں لے آئے لیکن ذکر ہے ذکر ہر بڑھے ہو رہا ہے یا امام المنتظر ادھا مطلبے اون والی شایدہ ذکر تھے ہوں دے نا جی اللہ فرمان دا یہ انسان وہ ہے جس پر ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اس کا کہیں تذکرہ بھی نہیں تھا اس تو بعد خالق کائنات اشاق فرمان دا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَتِن پھر ہم نے ایک پانی کے قطرے سے اس کو خلق کر دیا اِس آیت دا تعلق ہر اس بندے لارے جدا ایس طریقے نہ خلق ہویا جدا خالق ذکر کر رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَتِن امْسَاجِن ایک ملے جلے پانی کے گندے قطرے سے ہم نے اس انسان کو پیدا کر دیا نہ تھا ہم نے اس کو ہونا دیا ہم نے اس کو ہونے کا اشارہ دیا تو یہ ہو گیا مہران سا خالقہ چلو اسی جیڑی شہنر بھی بنایا بنایا تو ہی ہے جیڑی شہنر بھی بنا دو اسا بننا سی تو خالق ہیں اے ای ڈی پرانی گل تیسادے متلک ای ڈی نیچ جی گل ہے کہ پانی کے گندے قطرے سے میری بیٹی بھی قرآن پڑھنا ہے میری اممہ بھی قرآن پڑھنا ہے میری امشیرہ بھی قرآن پڑھنا ہے میری یہ پہنا سب نے قرآن پڑھنا ہے خالقہ توئے تھے بچے ضرور گل کرنی سی کیسا انسان نے ایک گندے قطرے نار بنایا چلو بانی ہی گئے ہیں گندے قطرے نار لیکن پھر یہ گل ضرور کرنی سی تو اڈا کی خیال ایک قرآن دا اے صفحہ مستورانی پڑھتی ہیں میری والدہ بھی پڑھنا ہے تے ہدایت لینی ہیں میری امشیرہ بھی پڑھنا ہے تے ہدایت لینی ہیں میری بیٹی بھی پڑھنا ہے یقیدن آواز آئے گی کہ جنہ بندہ تکبر کر دے دسانہ تیری حقیقت کیا ہے مولا کائنات و انجزہ خیرت آفر جیلی شاہر میں نو نظر آئیے جیلی میں وہ بیان کرنا بہت شکریہ اے جیلے دوست جشن ترشیب لے آئے ہو فکر نہیں کرنی میرے علم چھے کہ جشن مولا رضا آئے تو میں مولا رضا تک ہی آنے ہیں لیکن قرآن تھی کسے ترتیب نہ لی آنے ہیں اصل گھلے بھی کہ خاندان ایسے نو منے ہیں الحمدللہ خاندان ہی ایسا منے ہیں جنہ دیاں پوتریاں دی بھی تعریف کرنی پہتے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ سب کے جامع پیش لفظ دے تارت پیش لفظ دے تارت قرآن پڑھنا پہ مقدمے دے تارت قرآن پڑھنا پہ اہلِ بیعت دی عظمت سکریہ کے منا اہلِ بیعت دی عظمت واسطے مقدمہ تن قرآن پڑھنا پہ پیش لفظ دے تارت قرآن پڑھنا پہ اعتداء کرنے واسطے قرآن پڑھنا پہ عزیزان اگرامی قدر خالق فرمند ہے یہ بانی کے ایک گندے قطرے سے ہم نے اس انسان کو پیدا کر دیا پھر اللہ فرمند ہے نبت علیہی پھر اس کے امتحان میں ڈال دیا اس کو آزمانہ شروع کر دیا نبت علیہی فجعلنہ سمیم بصیرا اس کو ہم آزمانہ چاہتے تھے لہٰذا سننے کے لیے سماعت دے دی دیکھنے کے لیے بصارت دے دی اس انسان کو ہم نے پانی کے ایک ملے جلے کطرے سے پیدا کر کے ہم نے اس کو بصارت سے بھی نواز دیا سماعت سے بھی نواز دیا یہ دا مطلب گلو نہ بندیاں نہ لے اسے ابتدائج اللہ نے انسان دیگل کیتی ہے مومن دی نہیں کیتی کدھی کدھی مومنہ دیگل کر دے کدھی منافقہ دیگل کر دے کدھی کافرہ دیگل کر دے کدھی مشرکہ دیگل کر دے جدو اندھانا یا ایوہن ناس او دو مسلم غیر مسلم کٹھے نارگل کرتا ہے پوری کائنات دی انسانیت نار اللہ مخاطبے ایدہ مطلب ہارو بندہ توجہ کرے جیڑا اپنے آپ انہوں انسان سمجھ دے بس سارے انسانوں تجدو بچے شرارت کردے انہوں بڈیرے آکے اندھانے انسان بڑھنو میرا خیال ہے جیڑا بندہ اپنے آپ انہوں انسان سمجھ دے او دن اللہ مخاطبے کہ تُو نہ تھا ہم نے بنا دیا بنایا تو ایک قطرے سے بنا دیا پھر سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا اے اللہ دیکھا ہم نے نہ تھا تو بنا دیا سننے والا بنایا دیکھنے والا بنایا پھر اللہ فرمانا اِنَّ حَدَائِنَهُ سَبِيلَ پھر ہم ہی نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہم نے رکھ دیا اے چار کم اللہ دے نے کوئی بندہ اپنے ذمہ نہ لگے جدوں کسے چھوٹے نے بھڑے دا کام ذمہ لیا وہ زلیل ہوئے جدوں کسے چھوٹے نے بھڑے دا کام اپنے ذمہ لیا وہ زلیل ہو گیا پانڑ چکن لگیا پہلا ٹولانا چاہیدہ اے نے جو کہا ہاں یا نہیں سفر ویخ کے بندہ سواری دا انتخاب کرے کہ میں کس سواری تو تھے پہنچ سکنا اے بندے دے آپنی اکل دیگھا لے چار کام اللہ قبلہ آپ کیتے نے او دے ہی ذمہ نے انہیں کی تینے سب سے پہلے ہم خلق نہیں ہو سکتے تھے اس نے کر دیا اچھا ہم سن نہیں سکتے تھے اس نے سوا دے دی ہم دیکھ نہیں سکتے تھے اس نے بسارت دے دی ہم آنکھوں اور کانوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے اس نے ہمارے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا بندے فرق دی بیس کر دے نہیں بندے ماتم دی بیس کر دے نہیں بندے خلافت حیدر کرار دی بیس کر دے نہیں خدا دی قسم ساڑے اختلافات خلافت تو شروع نہیں ہوئے امامت تے ولایت تے ماتم تے بنات رسول تے فدق تو شروع نہیں ہوئے ہمارے اختلافات توحید سے شروع ہوئے ہیں مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے ہیں اور یار جنہیں توحید نوازی من گئے ہیں ساڑی ساری دنیا ساڑی مخارفت کر گئی ہیں ماتم دی بجا تو نہیں ماتم دے بادش کیتا ہے نا یارہ ازاداری تیسا کربلا تو بادش شروع کیتی ہیں کربلا والے ہیں تو ازاداری شروع ہوئی ہیں حالانکہ نبی پاک کا اپنے دور پر شہدہ حضرت امیر حمزہ دی ازاداری کروا کے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام دی ازاداری بھی رسول کروا کے گئے جنہیں بقیدہ ازاداری شروع ہوئی ہیں اور کربلا تو باد جنہیں مومنین آئے ہیں انہیں بقیدہ ازاداری آگاز کیتا ہے اور سنت رسول دے مطابق کیتا ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے ازاداری تو ساڑی مخارفت نہیں ساڑی اصولہ تو مخارفت ہے اصول ساڑا پہلا توحید ہے ساڑے دین دے اصولہ جو پہلا توحید ہے توحید تھی ساڑے دینے بندے لڑ پینے امامت تک تھی آئی نہیں توحید میں ہونے دس دنوں چار قامت کے بلا توحید دینے خنک وہ کرتا ہے چاہے تو پانی کے قطرے سے کرتا ہے چاہے باب نہ بھی ہو تو بگھر دیتا ہے کسی کو پانی کے قطرے سے خنک کرتا ہے اور کسی وقت باب نہیں ہوتا کو مریم کو پھر بیٹا عطا کر دیتا ہے اور کسی وقت آدم کو بناتے ہوئے نہ ماں کی ضرورت محسوس کرتا ہے نہ باب کی ضرورت محسوس کرتا ہے کیا باتی مولا تو انوچزائے خیر دے رہے ان مدرجی توحید وہ ایسا ہے کہ نہ ماں کی ضرورت محسوس کرتا ہے نہ باب کی ضرورت محسوس کرتا ہے کسی وقت ماں ہوتی ہے باب نہیں ہوتا کسی وقت نہ ماں ہوتی ہے نہ باب ہوتا ہے لوگوں سن لو باغ فتح پہ جھنڈا باد میں کرنا شیعہ مذہب میں جو کسی کا ضرورت مند ہو وہ اللہ نہیں ہوتا خد کا جامعہ مولتانو جزائے خیر عطا فرمائے جو ضرورت مند ہو جو احتیاج رکھتا ہو جو محتاج ہو اللہ سمد ہے اللہ کے بندوں وہ کوئی محتاجی نہیں رکھتا چار کام اسی کے ہیں نہ تھا تو بنا دیا اچھا بنایا تو سننے والا بنا دیا اور دیکھنے والا بنا دیا سمات اور بسارت کے ہوتے ہوئے بھی متقلم دا سیگا نہ ہوئے تو میں مجرم ہر جگہ متقلم دا سیگے اللہ فرمائے دا انسان کو ہم نے پیدا کیا متقلم دا پھر اللہ فرمائے دا نبتلہی فجعلناہو سمیم بسیرا اس کو سمات اور بسارت ہم نے دی ہے متقلم دا سیگا پھر فرمائے دا انہا دینہو سبیلا ہدایت کا راستہ بھی ہم نے دیا ہے کیا باتے مولا جی بانو جزائے خیر دے بھی ادا مطلب خلق کرنے والا بھی وہ ہے بسارت دینے والا بھی وہ ہے سمات سے نوازنے والا بھی وہ ہے اور ہدایت کا راستہ دینے والا بھی وہ ہے حضرات ضروری اعلان سنیے جیڑی گورنمنٹ گٹی دی لائن بچاندی ہے وہ گڑی واسطے چندہ کٹھا نہیں کر دی اور مصیبت ہے پہ چھکوالا لڑی ویسا ہی لائن باندھ ہو گئی ہے تو مثال بھی نہیں دنی چاہیے میں پیانا گڑی دی لائن گورنمنٹ بچاندی اعلوے دی لائن گورنمنٹ بچاندی وہ تھی تھی گڑی چلنی ہوتی پھر وہ تھی چندے واسطے دبا راک دن دنے کہ لائنہ ساں بچھا دیتی ہے تھی گڑی تو ساں ہوتے آپ پانی بندے آکھن گئے بندہ پوچھے تو اڑکوالا گڑی تھی گنجائش نہیں سی تو ساں لائن کیوں بچھائی جیڑی گورنمنٹ لائن بچھائے گی اوہ یوتے گڑی چلائے گی اور لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ جو اللہ حدایت کا راستہ بناتا ہے حادی بھی وہی بناتا ہے صدقہ جامہاں مورا تو انجزہ دے کیا بات ہے کبرا آباد و شاد رو جی اہل طلعہ گانگ راضی ہو گیا میں جی شکریہ اللہ جناب صدقہ کی دے توحید سن لو کیونکہ میں امام سرکار دی ذات تک آن واسطے شاہ خوراسان تک آن واسطے میں راستہ ہموار کر لے صدقہ کی دے توحید سن لو جی پہلے صدق دی بحث بات جی کرنگے توحید سن لو حضرات ہم اپنے خان ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک ہمیں آنکھیں دینے والا اللہ ہے ہمیں سماعت دینے والا اللہ ہے اور ہمارے سامنے حدایت کا رستہ رکھنے والا اللہ ہے اور اس کے اوپر چلنے والا حادی بھی اللہ دیتا ہے قرآن پہ ہمارے ہاتھ ہیں اگر کوئی کہے کہ تجھے آنکھ فلان بندے نے دی ہے تو میں نہیں مانتا کوئی کہے تجھے سماعت فلان بندے نے دی ہے نہیں میں بندے کو مانتا اور کوئی کہے کہ ہاتھی بندوں نے بنایا ہے میں نہیں مانتا صدقہ جاہاں صدقہ جاہاں نہ بندے مجھے سماعت دے سکتے ہیں نہ بندے مجھے بسارت دے سکتے ہیں نہ بندے مجھے خالق کر سکتے ہیں نہ بندے میرا حادی بنا سکتے ہیں جیسا اللہ نے راستہ بنایا ہے حادی بھی یہ بنائے گا حدایت واسطے اللہ نے پانچ او دے اپنی ذات نو منتخف فرمائے نبوت رسالت خلافت امامت ولایت دوبارہ دور آدھنا سب تو پہلے اللہ نے جڑے او دیاں دے ذریعہ حدایت کی تھی نبوت رسالت کئی نبی نہیں تھے اور رسول نہیں کچھ ایسے نہیں جڑے نبی بھی نہیں تھے رسول بھی نہیں ایک اٹھ بندے نبوت اللہ دی طرف ہو رسالت کیا بات ہے اللہ دی طرف ہو خلافت اللہ دی طرف ہو خلافت بھی اللہ دی طرف ہو میں نے اس قرآن دی قسم خلافت بھی اللہ دی طرف ہو خلافت بندیاں دی طرف ہو نہیں بلکہ اللہ نے جڑا پہلا حادی بنایا نا قرآن اے تھے رکھ کے گھل کرا تو آڑے باستہ نہیں چکے ہیں سیڈی بے گھر آڑے باستے جنا در سجبہ کے سیڈی بے گھر کے بچوں گھلہ کڑنی ہیں کہ کتہ مولوی گلتی کی تھی وہ بھی تیان نہ سونا آئی تھی قرآن رکھ کے گھل کرا اللہ نے جڑا پہلا حادی بندیاں باستے بنایا نا اوہ بندیاں توں پہلا بنائے ہدایت لین وارے آتوں پہلا بنائے ہدایت لین وارے آجے کوئی نہیں سان تے حادی اللہ نے پہلے بنا دے پہلے بنا دیتا میں کہا اللہ پانچ سات بندے بنا لیں دوں کم از کم اوہ ہدایت طلب کر دے تے حادی بھی بنا دے اللہ فرما دا چھاباش تیرے اے جی لگا جی میں اللہ کیا ہو چھاباش تیرے اے مولوی بے پانچ سات پہلا بنا لیں دا تے اوہ بکھرے بکھرے لگے پھر دے کہ ایسی کٹھے ہوں مانگے تے حادی بنے گا ہوئے ہوئے تو سنگھو اور نہیں فرمایا ہم بندوں کے اکاٹ سے حادی نہیں بناتے اپنے عمر سے حادی بناتے حادی اجمع امت سے نہیں بنتا اللہ کے حکم سے بنتا ہے سب تو پہلا جڑا حادی بنایا اوہ نبی زی بولو جی رسول بھی زی انہوں نے نا لہو ذرا ابا جہاں نے سا رہے ہیں دے حضرت آدم علیہ السلام کوئی عالم دین قیامت تک میرا چیلنج ہے چھوٹے بندے تھا کچھی دے طالب علم دا شینیاں جو جنہیں خطابتیں اوہ دے بچوں کچھی دے طالب علم سب تو چھوٹا میں ہوں کسے بھٹے دوں ہاتھ نہ پا لیں آہ انہیں فاس جائیں گا سب تو چھوٹا میں ہوں جنہیں کچھی پکی پنجابی چینہیں طالب علم میں چیلنج پیا کرنا قیامت تک کوئی بندہ قرآن جو ثابت کر دے ہوئے ایک جملہ کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ میں ابھی ابھی زمین پر نبی بنانے والا ہوں تو آڑی کے آب آدھے سنن دیکھا آب آدھے اللہ نے کدھرے فرمایا ہوئے قرآن ہے چکہ میں ہونے ہونے فرشتیان واقع ہوئے کہ میں تو آدھے سامنے ایک رسول بنانا رہا ہوں حالانکہ آدم نبی بینے تو رسول بینے میرے مہترم سامنے نوجوانوں آدم نبی بینے حضرت آدم علیہ السلام رسول بینے ہے نا اللہ خیہ کدھرے قرآن ہے چکہ میں فرشتیان اونتو آدھے سامنے تھوڑی دیر بعد نبی بنانا لگا رسول بنانا لگا وعز قال ربکا للملائکتی ان جائلن فی الارز خلیفہ اللہ نے اعلان کیا کہ میں ابھی ابھی زمین پر ہے صدق جمع اچھی بولو خلیفہ خلیفہ بنانے والا ہوں مولوی دس جائلن کیا فائلن کی جگہ پہ نہیں آئے صدق جمع مولاد مجزائے خیر دے یہ جرا جائلن ہے کیا یہ فائلن نہیں اللہ فرماتا ہے انی انی جائلن تحقیق میں بنانے والا ہوں میں بنانے والا ہوں زمین پر نبی نہیں رسول نہیں فی الارز خلیفہ قرآن دعواز تھی فدق تھی بیس تو جو گئی نہیں پہلا منہ خلافت اللہ دینتا ہے بندے نہیں دینتے مولا ایکائنات وانو جزائے خیر دے زمین تے سب تو پہلے خلیفہ کنے بنائے یار اللہ بنائے حضرت آدم رسی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کنے بنائے اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سوچ کے پہ بول دینے ہوں نا تو میں پریشان ہوں جڑے پہلا بول دینے ہوں میں سلام پیش کرنا بندے آکے کھرو جائی مولوی علیہ السلام ہی حضرات ضروری اعلان سنیے آج ظہورِ حضرتِ رضا کے موقع پر ایک شیعہ ذاکر قرآن سامنے رکھ کے انان کرتا ہے کہ جسے اللہ خلافت ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا وہ علیہ السلام ہوتا ہے انی جائلون فی لارزِ خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں یہ دا مطلب ہے لاؤ جناب زین میں لانا میرے نار اے نبوت کی طرف ہوں شاہ شکریہ اللہ دی طرف ہوں رسالت کی طرف ہوں بھئی ہدایت جو قبلہ اللہ دی طرف ہوں نبوت کی طرف ہوں اہدائے اہدائے نبوت کی طرف ہوں اللہ دی طرف ہوں مولا تو اڑے ایمان سلامت رکھے اور اس ایمان نہ لیکبر جائیے رسالت کی طرف ہوں اللہ دی طرف ہوں قرآن چوہ میں ثبوت دیتا ہے خلافت کی طرف ہوں اللہ دی طرف بولو بولو اللہ دی طرف ہوں اور اللہ فرمندہ جب اللہ نے ایبراہیم کو عزمایا تو عزمانے کے بعد اسے اللہ نے ایمان بنا دیا یا بندوں نے ایمان بنا دیا اللہ نے ایمان بنا دیا اے دا مطلب ایمانت کی طرف ہوں اللہ دی طرف ہوں ورنما ولیکم اللہ ورسولوہ ولذین آمن لذین یقیم سلاتا ویوتون زکاة وحمر آکےون رتھ مولوی قرآن تحت اللہ نے اپنی ولایت تو بعد محمد نو ولی صحابہ کو بنوایا یا آپ بنائے صدق جامعہ مولاد انجزائے خیر عطا فرمائے بھئی کیا بھائیت ادھا مطلب پانچی یوتیں اللہ دی طرف ہوں ہدایت کے پانچ ہوتے اللہ کی جانب سے ہیں من جانبِ خدا ہیں نبوت اللہ دی طرف ہوں رسالت اللہ دی طرف ہوں امامت اللہ دی طرف ہوں ولایت اللہ دی طرف ہوں نبوت رسالت امامت اللہ دی طرف ہوں اور خلافت اللہ دی طرف ہوں اور ولایت اللہ دی طرف ہوں پھر ساڑے عقیدے نو جان بجھ کے تانو تشنیدہ باعث نہ بنا اسی کیی کر بیٹھے ہاں ہمارا نبی کو نبی ماننا بھی دلیل ہے کہ ہم توحید پرسد ہیں ہائے ہائے ہمارا رسول کو رسول ماننا بھی دلیل ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں ہم توحید کے بنائے ہوئے کو نبی مانتے ہیں توحید کے بنائے ہوئے کو رسول مانتے ہیں توحید کے بنائے ہوئے کو غلیبہ مانتے ہیں توحید کے بنائے ہوئے کو امام مانتے ہیں اور توحید کے بنائے ہوئے کو ولی مان کے اعلان کرتے ہیں اشہادو انا امیر المومنینہ علی والی اللہ علی اللہ کا ولی ہے وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے یاہی لاو جناب بحث کھل گئی شکریہ کبنا امام تک بحث آگئی انشاءاللہ آگئی تن پانچ عوضے میں گنوائے نہیں دو عوضے رسول اللہ تے ختم ہو گئے دو عوضے رسول پاک تے ختم نبوت بھی حضور تے ختم مولا تو انجازہ دے اور رسالت بھی حضور تے ختم حضور تو بعد نہ کوئی نبی ہے کیوں نبی نہیں اللہ بنایا ہی نہیں رسول اللہ تو بعد کوئی رسول بھی کوئی کیوں اس وقت سے کہلنے رسول کوئی نبی تو بعد رسول تو بعد بنائے ہی نہیں مگر تن عوضے باقی نہیں نبی تو بعد میں ایک جملہ کرنے لگا میں قدی اپنے تے وقت ضائع نہیں کی تھا جلا اپنے تے وقت ضائع کرنا ہے اہل بیعت دی عظمت تلاو تاکہ وقت ضائع نہ ہو یہ جو تین عوضے باقی ہیں ایک خلافت ہے ایک امامت ہے ایک ولایت ہے خدا را عالم اسلام ہماری بات کو سن کے صرف دو تین منٹ تو غور کریں اوے مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہوئی ہے ہدایت ختم نہیں ہوئی رسول اللہ پہ رسالت کا خاتمہ ہے ہدایت کا خاتمہ نہیں ہے جو نبی کے بعد ہدایت جاری ہے وہ نبوت اور رسالت کی شکل میں نہیں یا خلافت کی شکل میں ہے یا امامت کی شکل میں ہے یا ولایت کی شکل میں کیا بات ہے بھائی بڑا لطفہ رہے ہیں آئے اس موضوع جو بڑا لطفہ رہے ہیں ادا مطلب پیغمبر دے بھی سال توبا حضور دے زہری پر دے توبا ترے او دے باقی رہے ایک خلافت ایک امامت ایک ولایت خلیفہ نبی توباد ہے نہیں ہے نہیں امام بھی نبی توباد ہے نہیں اور تیسرا کسی ولایت ولی بھی نبی توباد میری آواز آ رہی ہے جی میں کوشش کرنا جی جس کا دروسہ کے وقت ہندہ تو میں رک جاندہ چکوال جانے ہیں تو پھر وہ تھوڑا جا تائم اثران دیں حضرات تو اٹھتکتے حضرات آ گیا شکریہ ایک قبلہ نبی توباد نبی کوئی نہیں خلیفہ ہے رسول کوئی نہیں امام ہے نبی کوئی نہیں لیکن ولی ہے اسے واسطے دنیا دے ہر مذہب بیچے نبی توباد اترہوے ادھے موجود نے اہل سنت بچوی خلیفہ ہے نہیں بولو یار ہے نہیں کوئی نہیں سانوں کے سے نبی دی وجہ تو کافر نہیں آنکھے 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 سانوں کسے رسول اللہ کی وجہ تو کافر نہیں آنکھے سانوں اللہ کی توہید دی بجہ تو کسے کافر نہیں آنکھے اے سانوں اگر کسے کافر آنکھے 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 het سادہ تے ازام دا آونا باعث برکت ہے سید دا کسے چاہ دی دکان تے بھی آونا باعث برکت ہے سید دا کسے محفل چاہ جانا آلم تے سید آونا باعث برکت ہے برکت آجان دی اس محفل جتے آلم دین آوے تے زیادہ آن دی ہے جتے کوئی سید آن شاہ صاحب تے آننا یقیناً اس محفل دی برکت ہے رحمت چاہ فائی ہویا جی میرے بانے اے میں قریب کر لینا گفتگو نہیں میں قبلہ عرض کیتی ہے توڑے تو پہلے کہ پانچ عد حدایت واسطے اللہ منتخب فرمائے نبوت رسالت امامت خلافت اور بلائے دو عد حضورت ختم ہو نبوت بھی ختم ہو گئی رسالت بھی ختم ہو اس تو بعد ترے عد ہر مذہبت موجود ہیں اہل سنت وچ بھی خلیفہ موجود ہیں اذا مطلب نبی تے نبوت مقی خلافت اہل حدیثہ وچ بھی خلیفہ موجود ہیں دیو بندیاں بچ بھی خلیفہ موجود ہیں اچھا امام سنیاں بچ بھی موجود ہیں امام شیعہ بچ بھی موجود ہیں امام اہل حدیثہ بھی موجود ہیں او اگر امام آزم نو امام نہیں مندے اہل حدیث تے امام بخاری نو تے امام مندن ایک پڑے لکھے بندے جانتے ہیں جڑی میں گنگ کی انہا چوی مقلط تے غیر مقلط در رہا ہے جڑے او مقلطی نہیں او امام مسلم نو ہی اپنا امام مندن امام بخاری نو ہی اپنا امام مندن بارل امامہ تو ناچ بھی ہے جڑے کارک سلور دے سارے پانڈے ہو نا تیویچے شیعہ دا برتن کوئی نہ ہوئے تے زید تر ہی نہ کرنی چاہی دی میں شیعہ چی پینا ہے میں شیعہ چی پینا ہے کہ جدے کل جڑی شاہ ہے ہی نہیں انہوں مجبور دنے نہ کرنا چاہی دے میں اوش ہمہ پیدا سنا جنیاں ہر مذہبچ موجود ہیں خلافت بھی آئیل سنت اہل عدیس دیو بندی اچھ موجود ہیں امامت بھی سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ یہاں ہے ادھا مطلب ہے نکلیا کہ اچھا جڑے دیو بندین ہیں انہوں چھ بھی امامت نابی نہ ہوگئے تے اشرف علی تھانوینوں اپنا اماموں بھی مانجان دیں ادھا مطلب ہے امامت ہوتھے بھی ہے بہت شکریہ ایک شیعہ ہوگئی امامت اگر آشا بلایت اگر ولایت نہیں خلافت بھی ہے ہر مذہبت امامت بھی ہے ہر مذہبت اور ایک شیعہ سی ولایت اچھا ولایت بھی ہے ہر مذہبت اہل سنت تیچی بڑے ولی نے تو عدیالات کے جو بڑے ولی نے اسڑکاں تے بورڈ لگے انہیں ولایت تے دربارہ تے بورڈ لگے انہیں ولیاں تے دربارنے نا اہل سنت کو ولایت سب تو زیادہ ہیں بھئی سب تو زیادہ ہیں تو اسی کسے سڑک تو گزرے اے آزاد کشمیر جاؤ ولیاں نا پریاں پریاں نا قبران یعنی داتا صاحب تو لے کے سلطان العارفین تک بابا فرید شکرگائی تو لے کے یعنی پوری ولایت ہی ولایت انہیں تے بہت ولی نے اگر رہ گیا اہل حدیث او کی اندھیں او اندھیں یہ قبروں میں ولی نہیں ہوتے جو عالم ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں کوئی گھر نہیں شکر ہے من گیا اونا ولی نے وہ عالم میں ہونا چاہید ہے اور ہی نہیں فرمایا تو فرمادنے قبروں والے اور یہ پوجہ پاٹ والے یہ ولی نہیں ہوتے ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو پھر قرآن تی عزت تی قسم سید کور بیٹھے نے مجھے فخر ہے علی ونی اللہ پر یا علی سے بڑا کوئی عالم دکھا یا علی ونی اللہ پر ایدہ مطلب ہے اہل حدیثہ جبی ولی آئینے اہل سنت جبی ولی آئینے میں ایک انعان کرنے کا شاید انہو معنوییتو بارناڑ بیکھنا انہو استلاعیتو بارناڑ نہ بیکھنا پھر پہننا معنوییتو بارناڑ بیکھنا استلاعیی نالڑ نہ بیکھنا دعائی کھان لگے ہم);uir Medical کھانی چاہیدی اے گوریا کے نیانی تقولی اے گوریا کے نیانی تقولی ورنہ بندہ بیمار اور ہو جانے استلاعی نظر نال نہیں بیکھنا استلاعات کچھ بھی ہو سکے مانوی نظرنا میں اعلان کرنگا اتنے محترم دربارج کھلو کے تے کاروی اعلان رہا حضرت رزاد زہور دے دنتے حضرات پوری دنیا کے پاس ولایت ہے ہمارے پاس مرکز ولایت ہے مولا ہے کائنات وانو جزائے خیر دیمے بہت سبریہ مرکز ولایت ہیں سرکار علی ابن عبیدالے عزیز آنِ گرامی قدر اور یہ وہ ولایت ہے جو بندوں کو دی ہوئی نہیں اللہ دلوانے والا ہے محمد دینے والے ہیں جس پر توحید اور نبوت کی مہر ہے اس ولایت کو ولایتِ علی ہے عزیز آنِ گرامی قدر پہندہ جدا سوکھا دچھڑے بندہوں چنگا ہوں دیں میں پوچھنا پیج تو میں فتح جنگ جانا ہے ایک بندہ پیتا ستا ادھر 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 چلا جا دو جاندہ کھلو جا نہ کھجڑ کر میری پنجابی تھی سمجھا اسیال کوٹی پنجابی یہ کھجڑ کرنا شاید در بھی چل دی کھجڑ دا مطلب ہے کسے بندے انو خراب کر پواندہ یار نہ انو کھجڑ کر انو کیڑے پیندے پیا پاننا ہے ایتھوں جائے نہ اوٹھے سدھا تے اوٹھوں سدھا فتح جاندہ ادھر مطلب ہے چنگا شریف بندہ او ہے جڑا کسے انو کھجڑ خرابی تو بچا لو تے را او دسے جڑا سدھا ہے ایک واری آنکھوں مونہ سارے شکرن لیلہ مولا تو ہم جزا دے وے تو ساں میرے تھے اعتماد کر کے آکھے کیونکہ گھلے جی ببا جی کرنے ہیں شکریہ لی گھلے بند سامنے آجاتے پھر شکریہ دے آدھا ہوئی جا تجرہ بندہ اڈوانس کو ہر کہلوانی دا ہے او بندے اعتماد دے بے اعتماد دے ایک واری اعتماد انو آکھو شکرن لیلہ او قادہ اللہ دا شکر ہے جسے سانو کھجڑ نہیں آن دے کیا بات ہے بھائی مولا تو انو جزا دے خیر رکھا میں تو انو دلیل عرض کر دینا خدا دی قسم ساری دنیا کھجڑ ہو گئی یہ سوائے ساڑے تو میں پہ آمنا ساری دنیا کھجڑ ہو گئی یہ سوائے ساڑے تو شاہ جی تو ہڑے ساڑے وے چمہ ہی ہو نا جی تو تسیہ دو نا ساڑے بندے میں وے چاہ جانا اے لاجپال کرانا ہے او یار حضرت فضہ نے آکے ایسی یا علی میں منت منی ہے کہ اسی روزے رکھاں گے تو حضرت علیہ کیسی ٹھیک ہے اسی رکھاں گے کنے سنی ہیں یار لیٹ ہو گیا وہ میں پیانا ہے حضرت فضہ نے آکیا سلام اللہ علیہ حالے یا علی میں منت منی ہے منت منی لوائی ایک فضہ ہے اگو اس جمع دا سیگا استعمال کیتا اسے کہے یا علی میں منت منی ہے اسی روزے رکھاں گے مولا نہیں فرمانتا تھا ٹھیک ہے جب پوری ہو گئی ہے تو اسی رکھاں گے جیڑیے نہ دی اسی ہے چاہ جائے انہوں فضہ اندھے نے صدقے جاما مولا تو انہوں جزائے خیر دے ساجی مہد وڑی اسی ہے چاہ وہی منن والے صدقہ دی اسی چاہ جاندے ہیں جنہوں یہ اندھے نے اسی تو پھر اسی مسکین ساڑھا ایک کی عمل ہونا چاہید ہے زندگی چھ بہترین کہ زندگی چھ اے نہ کنو اخوال یہ اے سانو اپنی اسی چھ شامل کر مولا تو انہوں جزائے خیر دے او سید ساڑھے متھا نہیں لگے آج رہے سید ساڑھے سامنے نے اے نہ کنو یہ خوالوں کی ستری اے سانو اپنی اسی تھی شامل کر لیں تجھے کوئی آکے کہ سانو او شامل کرن حضرت علی تتھلے مو کر کے سوچو اسی کو سلمانا اجلا ایمان دے دس میں در جتے فائز ہیں او دی اسی علی کہیں دے نے ساڑھی اسی روے ایمان جنت بڑھائیں ہاں جی میں ارز کر رہا ساں کہ میں ذر کے گل خجر خرابی تو اسی بچ گئے ہیں اسی تو مراد کی یہ تلے آنے آنے بچ گئے جس کے آنے بچ گئے ہیں او سارے دے میری اسی جاؤں دے ہی نہیں میرے خاندان دے بڑے بندے نے جیڑے میری اسی جی نہیں ہوں ہوئے ہوئے نہیں تو ہاں کوئی نہیں سنے ہوں میرے خاندان دے سکے لگ دے میری اسی نے جیڑے میری اسی جی نہیں ہوں دے ہتھا رکھا یا نہ رکھا قرآن تے نبی دیا رشتے داراں میں جی سارے بندے ایسے نہیں جیڑے نبی دیا ہاں جاؤں دے ہون جیڑے نبی دیا اسی یہ جاؤں دے ہون یا کائناتے کو بندہ ثابت کرے نبی دے نشتے داراں دا مدینہ پر رہا سی جیڑے اللہ نبی نے آگیا مبالے میں جا سی آوانگے مبالے میں جا سی آوانگے لیکن بابا جی جتن مبالہ ہوئے نا اس اسی وچ سلمان بھی کوئی نہیں سی اس اسی وچہ بوزر بھی کوئی نہیں سی اس اسی وچہ بھدراتے سلمان بھی کوئی نہیں سی انہ سچیاں دی اسی وچہ اس سچی بھی کوئی نہیں سی جنو لوگ صدیقہ مان گئے اسدہ مدینہ پہتے نمو مننہ پہگا کارن رین بین واسطے بندے اسی چاہ سکتے تھے مبالے والی صدا کے دچ سارے نیاز اس وقت سے کسی نے مبالے دا چیننج کرنا سوچ کے کرنا سانو اساس اسی خجل خرابی تو باشی کا میں کی پیان بابا جی بھی کہا جیتا ہے ہون میں نے تسلی ہوگی یہ میری عاقبت بہتر ہوگی میں کہا اسی خجل خرابی تو بچ گیا تو باویران کہا آہو اسی بچ گیا ایدہ مطربے جسنا حضرت فضا آکھا اسی تو بڑھنے سرداران کہا اسی اس دور چی میں مسکین گونہ گار نے آکھا اسی تو شاہ جانکھا اسی ہون میں دس آکھا اسی کہ میں بچے ہیں خجل خرابی تو اوہ جملہ سنو تو میں قریب امام رضا اللہ علیہ السلام دی بارگاہ چاہ جانا پوری دنیا بچے ہر مذہب بچے تحقیق کر کے بکھنا ہے تقریر دسواد لائے گا نہیں صرف جانا تحقیق کر کے بکھو ترہے ادھے نبی تو بعد نے خلافت امامت ایسد کے جامعہ ولایت پوری دنیا چی میرا چیلنج ہے سوائے شیعہ مذہب بچوں کون لوگ دنیا دے مذہب بچے خلافت کسے کوڑے امامت کسے کوڑے ولایت کسے کو کوئی نہیں تُسا سنوڑیا میں کیا پوری دنیا نہیں میں ہور آسان کر دینا پوری دنیا دے مذہب بچ خلیفے وکھرے نے امام وکھرے نے دے ولی وکھرے جڑا خلیفہ ہے وہ امام نے جڑا امام ہے وہ ولی نے یا کسے اہل سنت نو عقیدت نر کھلو کے آنکھو حضرت امام ابو بکر صدیق رضیرہ تعالیٰ نہ ہو اوہ آکھے گا مرے وہ امام نہیں اوہ خلیفہ نے آکھے بہل ہو آکھے بہل ہو یا کسے نوہ آکھو کہ خلیفہ رسول حضرت امام آزم رحمت اللہ لے اوہ آکھے گا مرے وہ خلیفہ نہیں اوہ امام نہیں کہ یا کسے بندے نوہ آکھو کہ خلیفہ تللہ حضرت سلطان بہو اوہ آکھے گا اوہ اللہ جو ولی نے اوہ خلیفہ نہیں پوری دنیا اچھ خلیفہ بکھرے نے امام بکھرے نے ولی بکھرے نے ہائے قرآن دی ازمت دی قسم ساڑھے کو نبی تو بعد جیڑے بارہ خلیفہ نے اوہ عبارہ امام نے اوہ عبارہ اللہ دے ولی نے مولا کائنات وانو جزائے خیر دے حضرات آج زہور آج زہور نبی دے اٹھوے خلیفہ دا ساڑھے اٹھوے امام دا اللہ دے اٹھوے ولی دا ترینی سورتہ نے آج جیدہ زہور ہے تو خوشی نہ بیٹھے ہیں تو چیرے مسکرا رہے ہیں کہ میرا مولا رضا ولی اللہ دا خلیفہ رسول اللہ دا امام ساڑھے جیسے لوگ ہے صدقہ جامعہ خلیفہ بھی اے ہی ہے ولی بھی اے ہی ہے امام بھی اے ہی ہے ہر بادشاہ دے دربار چاپ لوس بندے ہوں دے نہیں خوشام بھی بندے ہوں دے نہیں بادشاہ فانسی بھی لگتا ہوگئے تو وہ اندھنے کچھ نہیں بگڑے بادشاہ اندر آجائے وہ اندھنے توڑا اندر ہونا میں توڑا کمال بادشاہ نو جتیاں پہ جائے وہ اندھنے جتیاں بھی توڑے فائدے بھیجے تاکہ اگلے علیکشان ہے جتوسی سیر چاڑ کے پھیر آجاؤ اے جننے چاپ لوس تے خوشام دی اندھنے اے بندے نو زلالت تو بغیر چھڑ دے نہیں اس سے واسطے ہر بڑے بندے تے امیر تے مشیر اچھے ہونا چاہیے حمید بن مہران اس لانتی دا نازی جڑا مامو رشید دا وزیر سی وہ ایک دن کوڑ بے کے مامو رشید دا کہنے لگا اے شیعہ رزان کی مند نے آئے صدقے لہاں اس دور دکھا لکھا رہے ہیں مامو رشید آکے بندے جالن تھے جتوس دربار تھے بندے ترکے تھے حمید بن مہران نو ساکھا میں تنوں صحیح گلتے سا اے رزان نو اللہ دا ولی مند نے محمد دا خلیفہ مند نے کہ اپنا امام مند نے اے منو خلیفہ نہیں مند انو مند نے اس کے خلیفہ تے تو ہیں اس کے طرح میں کیوں نہیں مند کن لگان دے کینے بڑے لطف دیگر اے ساکھا انو معصوم مند نے کہ میں تے معصوم نہیں نا میرے کوئے تے کدی نہ کدی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاندی وہ غلطی تے قائل نہیں اس میرٹ تے میں پورا نہیں اتر دا جیرا شیعہ دا میرٹ اے شیعہ دے میرٹ تے اے پورا نہیں اتر دے تو کینے انہاں کیا منو خلیفہ نہیں مندے اے خلیفہ رزانو مندے اے ساکھا پہ ایک طریقہ ہے اے ساکھا کی اے ساکھا ساڑھے کڑوں سب تو پہلا گلتی ہو دوں دی جو دوسی بی بی دی فرمیش مننے بی بی دی فرمیش دی پہ جاتا تو اسے رشوت لین لگ پین ہے بی بی دی فرمیشان دی پہ جاتا تو اسے بھائی منی کرن لگ پین ہے اسے ایمان داری نہ دے کم کر دے ہو یہ تو جو بی 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 بڑیاں پڑی کہ اے بوری تبہ کی بھی گزارہ کر لیں دیں زمین تب ہی ساؤں جان دیں تو متکی جائے بندے نے انہوں نے زبان دیں متکی جائے بندے نے اے رضا دے کار کوئی بی بی ہوگئے نجڑیاں وڑیاں فرمیشان کرے تو میں ویکھاں پہ یہ نہ دے کارو ایمان داری کہ میں رہن دی یہ چھوٹی موٹی نہ کریا تو بی بی رازی نہیں ہوں دی اے تسی میرے لو بین دے ہو پہ کہ جو میں دلیل دیتی تو پھر کوئی گصہ نہ کرے اے بی بی ہیں تے ساری ہیں پیغمبر تے رازی نہیں سا نسی کہاو نا اے بی بی تے یہاں فرمیشان دی پہ جا تو بندے رشور شروع کر دیں دیں بی بی فرمیشان بی بی روٹی رکھ کے صرف چوپ کر رہو ہے نا صرف چوپ بندے نے روٹی لنگ دی نہیں شادی شدہ بولو آج آسلامی صحاب جے میں ایک عالم دین تو ایک ہی حدیث سنی ہے معصوم نے فرمایا مزاہ المومنینہ عبادہ اخیرے معصوم فرماد نے مومن آپس میں مزا بھی کریں تو فرشتہ عبادت میں لے آئے آئے لیکن وہ مزا ہو بعد حواسی نہ ہو آج مسکرانہ میں عبادت ہے اے بی بی روٹی رکھ کے چوپ کریں تے بندہ پہلی برکی لگاندہ ہے تے دجی بے کراندہ ہے کی گل کی گل کی اگوں تپی تے اٹھو پھر ساٹھ مارے تے پھر بکھڑا کام میں اوپر کیاندھی تُسی کھاؤ جدو ماندھی ہے نا تُسی کھاؤ تے آپ چوپ ہو جاندھی ہے پھر کھائے کہڑا بندہ پچھا رہا ہے انے جو گاندھا ہے پھر اخیر آندھا مہ پیانا موہ تے کٹ دے نو اے ہاں کی راتی تو ٹھیک تھا سا ہونتے نو کی ہاں دی یہ بندہ گالتے تاں کرے گا کسے دی کسے منڈ نہیں ہوئے اور پھر ہاں دا بندہ تو موہ گالتے کٹ وہاں دی یہ پکھے لگے نے تیرے آن نوکران لگے پکھے تھے انہوں مر بھی لگ گئے ساڑیلتے ایسی ہونا چاہی دن وہ اندھا کرمار یہ تنہا یہ نہیں ہے وہ اندھا تنہا نہیں رہو اندھا رہی تیرے تو چھوٹیاں بند ہیں ایسی لگ گئے کچھ کر پھر بندہ کچھ کر دے نا وہ حمید بن مگرام نے آکے ابھی دی سوجہ ہوئے نا امام رزاد ہی کوئی ایسی جڑک کرے فرمیشاں تے فرمیشاں این نجائز کر دے نہیں تو سا کوئی نہیں سنے ہاں میں کیا این نجائز فیل ہی نہیں کر دے این نجائز گل بھی مجھوں نہیں کر دے فرمیشاں کر دے نہیں تے امیر کر دے کوئی بی ہوئے وہ دے کارٹر جائے پھر بیکھیے فرمیشاں کرے تکیویں رضا پوریاں کر دے وہ ساکھے توں کو مشورہ دے کہ کڑا بندہ امیر ہوئے جیدی بیٹی ہو دے کار جائے وہ فرمیشاں کرے تے روزی پوری کرنوا سے کوئی کم کرے تے کام میں کوئی ٹائم دابا دھا کارٹا ہو گئے اسی کسنوں کائن آرے بڑی ہیں وہ ساکھے تیرے تو بڑا امیر ہی کوئی نہیں آسا بادشاہ جو توں ہیں تو توں ہی اپنی تیدہ رشتہ دے دے وہ ساکھے دھئی گئے اور رشتہ ہو گیا تلہ گان گا شاہ جی میرے نوے اینجی پہ بھیل دے دی رشتہ مہن کر آیا دی نہ بندے چپو ہو گیا وہ اللہ دے وہ بندوں مہن کے قصور میرا کیجا امام نے رشتہ لے لے معصوم نے لے لے تے اے ہو جاہ دی اے ہو جاہی دا لے لے اے ہو جاہ دی اے ہو جاہی دا لے لے کبران دی لوڑ نہیں ایک کی گل کا بھی کہ رضا نسل رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نسل رسول نے جو کرتا ہے معصوم حکمت دے تحت کرتا ہے امام نے میں اور جملہ کرنے گا شاہ جی تاکہ نو جوانہ تے زین چو گل نکڑ جاکہ امام رضا نے اے دے پیڑے دی تھی نہ نکا کیوں کی تا ایک کوئی جملہ تو پورا ہوئے گا انشاءاللہ نو جوانوں تے آمنا سن لے آرے نو جوان حضرت امام رضا نے معمون رشید کی بیٹی کے چیلنج کو قبول کر لیا ہوئے ہوئے تو ساگا اور نہیں فرمایا میں بہت شکریہ جی پرانے بندے ہیں بہت شکریہ میرے مولا نے اس چیلنج کو قبول کر لیا آہا میرے کر کر ہاں فرمیشاں مطلب کیسی مطلب ہے کہ میرے گھر رکھ اپنی بیٹی کو اور اسے کہنا مجھ پہ نظر رکھے کوئی عیب ہو تو تجھے بتائے میرے مولا سرکاری داماد بن گئے قید پہ گیا بھارش نہیں سی ہوں دی مامو رشید ایک دن کلیاں بیٹھے ہیں کہنے لگا حضرت امام رضا جتی بڑی کمال پاندے سان جتی نمی پانی بہت اچھی پانی میرے مولا دی سنتے اور جتی تے اگے ہی پانی ہوں دی یہ کوچا جتی پایا گا اور سواب بھی ہوں دا رہے ہیں میرے مولا جتے داخل ہوں دے سان تو انہوں پتہ انسان دی فطرت ہے کہ سب دو پہلے پیرا لو اکھا جانا امام جتی بڑی سونی پاندے سان ویسے پیر جدے سونے سان جیڑی پیرا چاہ جائے وہ دی عظمت ہے نا لیکن امام جتی چنگی پاک بیٹھے سان تو پوری طرح وہے کے معمون کین لگا ایک بارش نہیں ہو رہی آج کل تو کیت پہ گیا ہے تو بندے پکھے مار گئے نہیں تو دنگر پکھے مار چلے نہیں اس بارش دہ کو جو ہو سکتا ہے ہی تیری مسکرہ ہڑتو دارائن وارا امام مسکرہ کے فرما دے کون سا کام ہے جو نہیں ہو سا ہائے ہائے بھا بھائی بھا کیا بات ہے میں بلائج پہ پڑھنا خلیفہ بھی ہے امام بھی ہے ولی بھی ہے مولا فرما دے کون سا کام ہے جو نہیں ہو سا کہنا کہت کیوے پھر دعا کرو امام نے فرما کرنے ہیں کرو انہوں نے کہا جی نہیں اعلان کر آتے کل دعا ہو بے گی کتھے ہو بے گی فرما میدان ہے چھو بے گی میدان دا نام جاتا کلنگا کچھ کہا شایدی لوڑتا نہیں فرما نہیں نہیں ممبر دی لوڑے حالا ممبر تقریر واسطہ ہوتا ہے دعا واسطہ نہیں ہوتا دعا واسطہ بابا جی نمازیں اس تقصہ پڑی جانتی امام فرما دعا کرانگے میدان چھ کرانگے ممبر ہونا چاہیتا ہے کوڑوں میں کہ ساڑے بھر گا جنہوں تقلیب سینا شادی تھی ہا جنہوں شادی تھی انتروں تقلیب سی پچھا رہے تھے امام دی وجہتا ہوں کہ مولا یہ دی تھی لی لی جی وہ کوڑوں پوچھ دے دعا کرانگے دے ممبر کی کرنا جا امام فرما دے جدو سانو میدان لپے نام ممبر رہے ہونے ہیں جنہوں نے میدان چھ کرنا ممبر لگ گیا سو تو ایسا لکھ تو سوالکھ بندہ میں کتاب جو پڑھ رہا ہے زندگانی ہے امام رضا جو پڑھ رہا ہے امام رضا علیہ السلام دے روزے تھے جنا نماز پڑھاندہ ہے وہ سب مجھتے حید دی کتاب جو پڑھ رہا ہے وہ فرما دے میدان لگ گیا سوالکھ تقریباً بندہ کٹھا ہو گیا امام ممبر کے آئے اور ساڑے آپ کی ادائی توحید تھے حملہ کرنے والے ہو سنو میرے امام جنہیں لفظ رشاد فرمائے وہ میں لکھ کے رکھے رہے ہیں میرے امام نے ممبر تیاؤں دے اثار کیا کیا بارِ الہا میرے نہ چھوڑ کے سننا دیکھ خطبہ مولا تھا آخری جملے نے پانچ کمینٹ بارِ الہا حضرات ضروری اعلان سنیے جس کو اس کے دیے ہوئے اختیار استعمال کرنے سے پہلے ہمارے امام بارِ الہا کہیں اسے اللہ کہتے ہیں صدقے جامان عقیدہ تو صدقے ہیں بھائی امام نے کی فرمایا بارِ آیا سواد بڑھے بارِ الہا یہ تیری ہی رحمت ہے یہ تیری ہی رحمت ہے جس نے لوگوں کو ہمارا حق پہچاننے کی توفیق دی صدقے جامان اگرہ جملہ سننا میرے مولا فرما دیں ہم اہلِ بیعت کے حق کو تو نے عظیم قرار دیا امام دے جملے جو بڑی ہدایتے فرما دیں تاکہ تو نے ہمارے حق کو عظیم قرار دیا تاکہ لوگ تیرے حکم کے مطابق تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے واپستہ ہو جائے یار ہے جب ایک کوئی اشارہ بکھو جی تاکہ لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے واپستہ ہو جائیں یاری مدد مسئلہ اللہ ان لگا جی اجرہ آؤں دیا سار شاریہ دینا یاری مدد انہوں دا مطلب انہوں پر جنہوں تکلیل ہو جائے ہو جائے مسئلہ علیہ آلی مدد تے آج پھر امام تے ظہور تے تے انہوں دے مطابق ہونا چاہے میرے امام فرماتے اللہ تاکہ لوگ تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے واپستہ ہو جائیں اوے لوگوں ہم مرضی سے ان کے دامن سے واپستہ نہیں ہوئے آئے ہائے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوئے ہیں اور میرے مولا فرماتے ہیں اور اللہ جو تیرے حکم پر ہمارے دامن کو تھام لیں ان کا حق بنتا ہے ہم سے مدد مانگیں آئے 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 مولا تانو جزائق ہے جو تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دن یالی مدد کہنا توحید دی مخالفت نہیں توحید حکم دے مطابق جو ہمارے دامن سے تیرے حکم سے لگتے ہیں ان کا حق بنتا ہے آئے ہائے ایک لفظ آ رہا ہے کہ دی تشریح نہیں کرنی تشریح تو اٹھتے چھٹ کے جارے بابا جی لفظ بڑا کمال شاہ جی تو انہوں پتا ہے لفظ لفظ جو میں بیان کرتے ہیں اور جنہیں قیمتی لفظ نہ دیں ان دیں اوزلہ اے لفظ دکھنا میرے امام تو موچھے نکر امام فرمائے ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد طلب کریں اور تیری رحمت کے طلبگار ہوتے ہوئے تیری رحمت کے طلبگار ہوتے ہوئے ان بندوں کا حق ہے کہ تیرے سامنے ہمارے دامن سے لگنے کی وجہ سے بخشش اور مغفرت کا تقاضہ کریں اوزلہ اے لفظ اوزلہ اے لفظ کیڑا سندہ پھر ادھار منگڑا ہوئے تے تقاضہ نہیں کری دا ادھار پیسے لین جائیے تے تقاضہ نہیں کری دا جتے ہون تے تقاضہ بندہ لوگ بوئے دکھلو کیا دنے گصہ نہ کریں اوزلہ میں پیان نہ دے جھڑ لے نہیں اے امام رضا نے سا نو حق دیتا ہے کہ اللہ نو رحیم کریم سمجھ دیاں اوزلہ دروازے تے تقاضہ کر سکنے ہیں اوزلہ بخش بھی لے منیاں نہیں ہے نا نو ہائے ہائے تیرے ہی حکم تو منیاں تقاضہ بھی تیرے نوتا ہی کر رہے ہیں پیدا مطل پہ جو آل محمد کے دروازے پہ نہیں آتا وہ بخشش کا تقاضہ کری نہیں صدقے جہاں صدقے جہاں میرے مولا نے فرمایا یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور مدد طلب کر رہے ہیں لہٰذا وہ بارش برسا جو رحمت کا باعث بنے زحمت کا باعث نہ بنے او تھائی کھلوتے سانتے بدل آ گیا اے جی میں بدل آیا ہے نا ایک دم امڑ کے تو انہوں پتا ہے جی تو ایک دم بدل کھڑے تو آ جائے تو اڈرے لکھے تا تقریباً بدل رہی ہیں ساڑے علاقہ جی ایک دم کے تو بدل آ جا تا روڑا پا جانتا اور لیلہ اندر بن نہیں اور منجی اندر کریں اور سایکل باہر کھلوتا اور زنیاں ہوتے پہیں روڑا پا جانتا جی تو بدل امڑ کے آیا تا بندیاں روڑا پاتا اور پھڑی بچہ ہوئی سوالکھ بندہ ایتھے میرا کپڑا سی ہوویکھیا جو بدل آ گیا مین آ گیا بلے بلے امام نے فرمایا رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا سار اٹھاؤ میرا نام میں ولایتیں تقویر نہیں پڑ رہا امام دی ولایتیں تقویر نہیں پڑ رہا نو مرتبہ بدل آیا یا دس مرتبہ نو یا دس تھی روایتیں جدو بدل آ دا سی امام فرما دے رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا فلان شہر میں برسے گا موسم کا حال بتانا اور ہے موسم بنانا اور کوئی بدل ہو تھے نو سیا ایک بدل آیا تھا میرے مولا نے فرمایا یہ یہاں برسے گا اور اتمنان سے گھروں میں چلے جاؤ تمہارے کپڑے بھی خراب نہیں ہوں گے اس وقت برسے گا جب تم محفوظ مقام پہ پہنچ جاؤ گے اور اتنا برسے گا جتنی ضرورت ہے بندے اپنیاں کرا دے پانچ ساتھ کان ٹوٹے بار پھرن انہوں نے دا مطلب ایسی کہ میرے تھے دو کنیاں پین تے اسی یا کیے ساڑے کپڑے خراب ہو گئے تو توں آنکھ ایسی نقصان نہیں ہوئے گا اور پھر بار پھردے ساں تے بدل نہیں سی ہوں دا انہوں نے جتیاں مار کے اندر آنیاں بندے اندر کھڑے آؤ اندر مرو جے بارش آنگے اپنے 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 بھی پایا جے وہ رضا ہے جے لے بارش مناسب برسی پیڑا بھولیاں گاما بھولیاں چپڑیاں چھ پانی کھڑا ہو گیا ہاؤز پھرے گئے لوکاندے برتن پور ہو گئے چیل پہل ہو گئی پرندے اڈن لگ پہ پیڑا ممیان لگ پہیاں گاما چھلان لگ پہیاں ہار پاس ہے جنا جانوراں راو پہیا ہو دا میں نوں پتا نہیں بندے جنے بار نکڑے نے ان آگے ہیں واہ رضا واہ رضا واہ رضا واہ رضا جیتاں پورے ملک جناڑا پہ گیا اوہ سا حمید بن مہران نوں پوچھیا سنا بار دے حالات دے کی خبر ہے اوہ سا کہ کام خراب ہو گئے اوہ سا کہ او کی ان جمل ہے کہنے لگا اوہ بار راوڑا پہ گیا ہے یائے اوہ دی رضا ہے یائے اوہ دی رضا کیا بات ہے جن آجے بھی راضی نہیں ہویا اور نائے تو ہے جہاں کے وہ جرہ سیم کچھ دعائی مڑے جنہوں نے ہی پہ آرام ہوتا ہے عزیز آنے کے لئے میں کتاب دکھر کر رہا زندگا نہیں ہے امام رضا علیہ السلام اور وہ سبندے دی جنہا نماز پڑھا رہا ہے حضرت امام دے رہو دیتے صدقے جہاں مجھے جنہاں روڑا پہ گیا اوہ سا کہا تو ہی مشورہ دیتا تھا تیرے ہم مشورہ دی بجا تو سڑکا کھنی رہ گیا تیوی دے بیٹھے ہیں اوہ دنوں میں شکایت کوئی نہیں آئی اوہ دعا کر آ کر روڑا پہ آ دیتا ہے رضا 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 رو میں تو مطنہ دین اوہ سا کہا ایک موقع دے اوہ سا کر دینا سادر رضا امام رضا آخری جمعہ قدم رکھیا کہنے لگا اے بکواسی امام دے سامنے جیڑا مسومان ہوئے جی پونکے نا بکواسی ہوندہ ہیں بے کے کہنے لگا تسا کل دا روڑا پہ آچھ رہے ہیں پہ میں بارش لے اندھی کل دا روڑا پہ آچھ رہے ہیں جی بارش میں بسوائی سوالک بندہ کٹھا ہو جا سی کھورے کتھی قبول ہوئی پھر تسی میرے لگو ہیں جی میں کنجر میرے مشورے نا گھر پہ کر ہم انہوں کی آنڈی اوک گھر گیتی ہیں کہنے لگا تسا بارش بسوائی یہ کار سوالک بندہ کٹھا ہویا تھی کھورے کی تھی دعا تجھے کل دعا کر کے مگوانی سی تو بندے کیوں سدھے سا جی انہیں بندے تسا کٹھے تاں کی تسا کسے بچے دی کسے بڑے دی کسے مسکین دی ضرور قبول کرے آئے تیری عزت و صدقے نا جام تیری جتی لب بیتے تھلے ہو چمہ تھلے ہو میرے مولا فرماندے نے اب اسی سے پوچھے میں انہیں لے کے گیا تھا یہ یہ مجھے لے کے گئے ہوئے ہوئے اوہ ساکیہ انہیں بندے ہیں کدھی قبول ہوگی آئے امام تیری نکساری تو صدقے تیرے توحید پہنچان تو صدقے ایڈا کو آلی ضرب خاندان لبیتے میں نفون کریں بابا جی میرے مولا دے لب سرنا میرے مولا فرماندے نے کیوں ایسی باتیں کرتا ہے ایک بندہِ خدا نے دعا کی اس نے قبول کر کوئی نہیں تُسا سنے ایک بندہِ خدا نے دعا کی اس نے قبول کر لی ایک بکوا سیدھا حق بندہ سے جب پوجندہ دو امام انہوں اپنا بندہ کہہ رہے ہیں انہوں اللہ کہہ رہے ہیں وہ کہنے لگا بندے تو اسے بڑے جائے سان ایک بندہِ خدا نے دعا کی ایک نے تو نہیں کی سوالہ گھرے کی تھی ایتھا امام دجرے تجرہ لیا اے گزرہ زینچ رکھا جائے ایک بارے الہا ایک بندہ اے تہاں سواد ہونے ہیں میرے امام فرماندے نے تیور بدل کے پھر امام نے اپنی ولایت نمت نظر رکھ کے فرمایا تُو چاہتا کیا ہے آئے ہائے میں اپنی ذات کو بندہ کہہ رہا ہوں اسے بارے الہا کہہ رہا ہوں اور اسی کا کرم مان رہا ہوں تُو پھر بزد ہے چاہتا کیا ہے جو میں تُوڑے سالے کلین وچھیا کلین وچھیا سی اُو دے شیر بنے ساں تصویر ہوں کہنے لگا اگر تیرے کہنے پر بارش آئی ہے تو اس شیر سے کہہ مجھے کھا جائے اس شیر سے کہہ مجھے کھا جائے نال تھوڑا جہا سیا پہلا امام نے بارے الہا کیا خیرہ کیسی ایک بندے نے دعا کی اللہ نے قبول کی ایتھے ان جاکھے آئے میں گردن کٹا دیں گا جدو ہوسا کہنے اس شیر سے کہہ مجھے کھا جائے امام کلین وچھیا کہہ فرما دیں دیکھ کیا رہا ہے دھاکے کا شیر تھا دھاکہ نہیں دیکھتا امام نے فرما دیکھ کیا رہا ہے امام نے دیکھ کہا وہ دیکھنے والا ہو گیا مسارتیں اللہ عطا کرتا ہے سمارتیں اللہ عطا کرتا ہے یہ سننے والا بھی ہو گیا دیکھنے والا بھی ہو گیا اسی کو بنایاتے تک بھی نہیں کہتے ہیں کی سنیاں جے سورہ دار بھی آئے تھا یہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیار ہیں جو اہلِ بیعت استعمال کرتے ہیں فرما دیکھ کے رہا ہے کلیم دیا تا گیا دا شیر اصلی حالت اچھ آنچ کھلو گیا تو آڈا کی خیال ہے پھر بندے اینجی بیٹھے اور شیر بچوں نکلیا اپ کندہ نہ لگ گیا اے ممبر ترسی اے ممبر دیا اور یہ اُدلی پوڑی ترچڑ سب تو آخری پوڑی تے بندہ بیٹھا ہوئے پیرہ پار ادھو میرے لوگے گھویا میں پینا ممبر دیا آخری پوڑی تے بندہ پیرہ پار پیرہ پار سمئے آنچ کھلو گیا میرے لوگ ویکھنی ہی تے گھر میں کرنی بزرگو بیٹھ جانتے تاکہ توجہ آٹنا جائے ایک شیر کھلو گیا اے ایس اینجی بیکھیا جی اے اینج میں بڑی تیانل پڑ کے تاگر کر شیر نے بابا جی ایک واری اینجی بیکھیا امام انہوں پہلے بیکھیا پھر آنچ کھلو گیا تھوڑی جی گردن سپھیری بندہ انہوں چھڑ گئے نا عام لوگان تے اے صدہ مام رشید اللہ ویکھیا آنچ کھلو گیا اے ویکھنا لگا تو اڈیزین چاہ گئی ہونے گویائی بھی عطا ہوئی سماعت بھی عطا ہوئی سنے آنسو تے اٹھے ہیں نا تجرہ بیندہ پہ بسارت بھی عطا ہوئی ولائے تے تکویر نہیں تھی وجہتے اللہ دے دیتے اختیار اللہ دے دیتے اختیارات بھی وجہتے تے اس تو بعد اس مون اڑ گویائی ایک گویائی بھی مولا تا کی تھی تے بول لیا بول لیا جو میں تو ساں انتیان رکھنا ہے آنچ تے آنچ اے دروں پہ کیا اس گل کی تھی میں کتاب نہ ہوئے مجرمہ کہنے لگا اے زمین پر اللہ کے مقرر کرتا ولی اے زمین پر اللہ کے مقرر کرتا فنی آپ مجھے حکم کر اس کا کیا کرنا ہے جہاں وہ کہنا اے دا کی کرو وہ بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو گیا امام نے پانی مگوایا تو موہ تے چھڑکیا سولہ بھی سی نا اور یا رکیب ہے گھر دے ہو اور رشتہ دار سے رشتہ دار ہی ہندہ ہے نا اور امام نے پانی مگوایا آرکے گلاب وہ موہ تے چھڑکیا انہیں آج بیکھیا اے دروں بیکھیا جی یہ پوری زندگی بابا جی ہے نا مناظرے کروائے سن کہ نبی دا بیٹا کوئی نہیں سی کہ تُسی نبی دی اولاد نہیں پوری زندگی ہے نا بغدادیاں نے مناظرے کرائے سن کہ تُسی نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو بیٹے دے بیٹے نہیں ہسی تو انہوں اولاد رسول ہی نہیں مندے آج بہنے موہ تے چھٹا بچہ کھا کھل جان اے دا سب تو پہلا فکرہ سی اے فرزند رسول کہڑے بندے سن رہے لیں اے فرزند رسول اے دے میں ساولایا جیڑا منے ہیں مار کے منے ہیں اے فرزند رسول یہ خلافت آپ کا حق ہے یہ خلافت آپ کا حق ہے اگر چاہو تو تمہیں پیش کر دوں آخری جملہ تجھے پیش کر دوں اے تیرے ذرف تو درائل باراں اے تیری دہلیز تے سجدہ تظیمی کراں اے تیری دہلیز نو کروڑ باری چماتے نار جاں اے صدق جاوہاں حضرت امام رضا نے جملہ سنیاں کہنے لگا اللہ اے اللہ کے اے ایمام اے فرزند رسول اگر تو چاہے تو میں یہ خلافت تجھے دے دوں میرے ایمام فرما دے دوں بدبخت اب بھی زبان کو سیدھا کر ہم تمہاری دی ہوئی خلافت نہیں لے ہم اللہ کے مقرر کردہ ولی ہیں اسی کے مقرر کردہ خلیفہ ہیں اسی کے مقرر کردہ ایمام ہیں